جائے ہن دوستو کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2017 میں آئی ایک سلیشل فلم تریجیڈی گرلز کے بارے میں دوستو اس فلم کی کہانی کافی اچھی ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں رات کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں اپنی گاڑی میں ایک قبل سیڈی اور کریگ میک آؤٹ کر رہے تھے تب ہی انہیں باہر سے کچھ آواز آتی ہے جسے سن کے سیڈی ڈر جاتی ہے وہ کریگ سے کہتی ہے کہ وہ باہر جا کے چیک کرے کہ وہاں پہ کون ہے اور جب کریگ باہر جاتا ہے تو اسے وہاں پہ کوئی بھی نہیں دکھتا وہ سیڈی سے کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے تو وہ چنتا نہ کرے لیکن تب ہی وہاں پہ ماسک پہنا ایک قاتل آتا ہے جو اس کے سر میں چاہو گھوسا دیتا ہے جس سے کریگ کی وہاں پہ موت ہو جاتی ہے سیڈی یہ دیکھ کے کافی ڈڑ جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ کے جنگل کی اور جاتی ہے اور جب وہ قاتل اس کے پیچھے آتا ہے تو وہ ایک ٹراب میں فس جاتا ہے تب ہی سیڈی کی دوست ایمکے بھی وہاں آتی ہے اور وہ دونوں اس قاتل کو بندھی بنا لیتے ہیں وہ اس قاتل کو اٹھا کے ایک سٹور روم میں لے جاتے ہیں اور اسے بان دیتے ہیں قاتل ان سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ دونوں اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں تو وہ دونوں اسے بتاتی ہیں کہ انہیں اس سے سیکھنا ہے کہ مرڈر کیسے کیا جاتا ہے ان دونوں نے کئی دنوں سے اس کا انتظار کیا ہے اور آج وہ ان کے چنگل میں آیا ہے وہ ٹراجڈی گلز نام کا ایک ٹوٹر بلوگ چلاتی ہیں اور وہ قتلوں کے بارے میں اس پہ لکھتی ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جو انہیں فالو کرتے ہیں اسی لئے انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ خودی لوگوں کو ماریں گی اور اس کے بارے میں وہ اپنے بلوگ پہ لکھیں گی جس سے ان کو پوبولارٹی ملے گی اور ان کے لاکھوں فالورز بڑھ جائیں گے وہ قتل ان سے کہتا ہے کہ اگر وہ یہاں سے چھوٹا تو وہ ان دونوں کو مار ڈالے گا تب ہی کریک کی لاش سے انہیں کچھ آواز آتی ہے جس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ کریک ابھی زندہ ہے جس ان کے وہ اس قتل سے کہتی ہیں کہ اسے ایک بندہ ڈھنگ سے مارا بھی نہیں گیا یہ دیکھ کے وہ کریک کے موں میں کپلا ٹھوس دیتی ہیں اور اس کی ناک بند کر دیتی ہیں جس سے وہ سانس نہیں لے پاتا اور کریک کی وہیں بے موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کریک کی باڈی کے چھوٹے چھوٹے تکڑے کر کے اسے ڈسپوز کر دیتی ہیں اور اس قتل کو وہ ایک اندھیرے روم میں بند کر دیتی ہیں اگلے دن وہ کالیج میں فیلا دیتی ہیں کہ کریک گائب ہو گیا ہے اور کچھ لوگ ان کا بلوگ دیکھتے ہیں لیکن اس پہ زیادہ لائکس نہیں آئے تھے کلاس میں وہ دونوں باتیں کر رہی ہوتی ہیں اسی لئے ان کی ٹیچر انہیں ڈانٹ دی ہے ابھی اس ٹاؤن کا شریف وہاں پہ آتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ ان کے سکول کا ایک سٹوڈنٹ کھو گیا ہے اور وہ اس کی جانچ برطال کر رہے ہیں کہ آخر وہ کہاں گیا اس شریف کا بیٹا جارڈن بھی اسی کلاس میں پڑھا کرتا تھا اور وہ سیڈی کو پسند کرتا تھا شریف اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ وہ سیڈی سے دور رہے کیونکہ اس کے بلوگ پہ وہ کافی عجیب چیزیں لکھتی ہے کچھ دیر بعد وہ سیڈی سے ملتا ہے کیونکہ وہ ہی ان کا بلوگ ایڈٹ کرتا تھا وہ سیڈی سے رات کو ڈینر پہ چلنے کے لئے کہتا ہے لیکن سیڈی اسے منع کر دیتی ہے کچھ دیر بعد سیڈی اور ایم کی ایک ریشٹران میں جاتی ہیں جہاں وہ اپنے کیمرے کی مدد سے فون میں دیکھتی ہیں کہ وہ قاتل اب بھی بندہ ہوا ہے وہ دونوں چرچہ کرتی ہیں کہ انہیں فیمس ہونے کے لئے کوئی نہ کوئی مرڈر کرنا پڑے گا تاکہ ان کے بلوگ کو کانٹنٹ ملے اور وہ دونوں آگے بڑھ سکیں اگلے دن وہ دونوں سکول میں چیئر لیڈر کی ڈریس پہن کے تیار ہو جاتی ہیں اور تب ہی وہاں پہ ایک لڑکی آتی ہے جو کی سکول میں کافی فیمس تھی وہ ایم کی کے جوتے دیکھ کے اس کا مزاک اڑاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ یہ ڈریس کے ساتھ میچ نہیں کھا رہے ایم کی کو اس سے کافی برا لگتا ہے اور وہ سیڈی سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اسے بھی مارے گی تب ہی ایم کی اپنے ایکس ٹو بی کو دیکھتی ہے جو ایک کریک کا بیسٹ فرنڈ تھا وہ سکول میں چارچ پرطال کر رہا ہوتا ہے اپنے دوست کے گمشدہ ہونے سے ایم کی اور سیڈی اس سے ملنے جاتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اس کے دوست کا مارڈر ہو گیا ہے جس ان کے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ انہیں اس بارے میں کیسے پتا تو وہ دونوں سے بتاتی ہیں کہ انہیں ایسی گٹ فیلنگ آ رہی ہے تو بی ان سے کہتا ہے کہ اس کے پندرہ ہزار فالورز ہیں اور وہ اپنے دوستوں کو ان کے ساتھ ڈھونڈ کے رہے گا جس ان کے وہ دونوں اس سے کافی جیلس فیل کرتی ہیں کیونکہ ان کے پاس صرف سو فالورز تھے وہ فیصلہ کرتی ہیں تو بی کو جان سے مارنے کا تاکہ ان کا کامپٹیشن کم ہو سکے وہ دونوں اس ٹور روم میں جاتی ہیں جہاں انہوں نے اس قاتل کو باندھ رکھا تھا وہ اسے کھانے کے لیے ڈاغ فوڈ دیتی ہیں جس سے اس قاتل کو کافی غصہ آتا ہے پھر وہ دونوں نکل جاتی ہیں تو بی کو مارنے کے لیے ایمکے تو بی کے فون پہ کریک کی ایک مرڈر فوٹو بھیجتی ہے جس سے کریک کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک مرڈر ہے وہ اپنی بائک لے کے نکل جاتا ہے اس کی چھان بین کرنے کے لیے لیکن اس کی بائک کے بیچے ایمکے اپنی گاڑی لاتی ہے تاکہ وہ اسے ٹھو کر مار سکے وہ بھی یہ دیکھ کے اپنی بائک بھگاتا ہے اور تب ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو اس ایڈی نے راستے میں سٹوپرز لگائے ہوئے تھے وہ دونوں اس کی باڈی کے پاس جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ وہ اب بھی زندہ ہے یہ دیکھ کے وہ دونوں اس کے پیٹ میں چاکو ہساتی ہیں جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اگلی سوے وہ ایک ریپورٹر سے ملتی ہے جو ان کے کیمپس میں آئی ہوئی تھی وہ اس سے کہتی ہیں کہ ایک اور لڑکا ان کے سکول سے گائب ہو گیا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اس کا بھی مرڈر ہوا ہے وہ اسے ان کا انٹرویو لینے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ ریپورٹر انہیں انکار کر دیتی ہے لوکر روم کے باہر جارڈن ان سے ملنے آتا ہے جو کہ انہیں بتاتا ہے کہ اس کے پتا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کام نہ کرے وہ سیڈی سے کہتا ہے کہ اسے اس کی چندہ ہو رہی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اسے کھوئے سیڈی اس سے کہتی ہے کہ وہ چندہ نہ کرے وہ اپنا خیال رکھ سکتی ہے پولیس کو ٹو بی کی لاش ملتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہے اسی لئے وہ مرڈر نہیں مانا جاتا اور سیڈی اور ایمکی کو ان کا کانٹینٹ نہیں مل پاتا وہ کلاس میں سمجھاتی ہے کہ ان مرتیوں کی وجہ سے کیوں نہ وہ پروم نائٹ نہ بنائیں لیکن وہ فیموس لڑکی ان سے کہتی ہے کہ وہ ان کی بات سے سہمت نہیں ہے وہ چاہتی ہے کہ سبھی لوگ پروم نائٹ میں آئے اور انچوائے کریں جس ان کے وہ دونوں اس پہ کافی گصہ کرنے لگتی ہیں اور اسی لئے وہ باہر جا کے اس کے پروجیکٹ کو توڑ دیتی ہیں جب وہ لڑکی اس پروجیکٹ کو دیکھتی ہے تو اسے کافی گصہ آتا ہے اور رات کو وہ سکول میں رکھ کے اس پروجیکٹ کو بنانے لگتی ہے کیونکہ اگلے دن اسے اپنے پروجیکٹ کو کامپٹیشن میں بھیجنا تھا ابھی ایمکی اور سیڈی وہاں پہ آ جاتی ہیں اور وہ وہاں کی لائٹس بند کر دیتی ہیں جس سے وہ لڑکی کافی ڈر جاتی ہے جب وہ لڑکی لائٹس آن کرتی ہے تو وہ اپنے سامنے ماسک پہنی سیڈی کو دیکھتی ہے تب ہی وہاں پہ ایمکی بھی آتی ہے اور اس کے جوتے دیکھ کے وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ ایمکی ہے وہ ان دونوں سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ دونوں یہاں پہ کیوں آئی ہیں تو وہ دونوں سے کوئی جواب نہیں دیتی اور چاکو سے اس پہ حملہ کر دیتی ہیں اس لڑکی کا پیر ایک فندے میں فر جاتا ہے جس سے وہ الٹی لٹک جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا سر ایک بلیڈ میں جا ٹکراتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کے ایمکی اور سیڈی حیران ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ بھی ایک ایک ایکسیڈنٹ کی طرح لگ رہا تھا وہ دونوں فیصلہ کرتی ہیں اس کے شریر کو کاٹنے کا تاکہ پولیس کو لگے کہ یہ مرڈر ہے وہ دونوں اس کے شریر کے چھوٹے چھوٹے دکڑے کر دیتی ہیں اور وہاں پہ لٹکا دیتی ہیں اگلے دن جب ایک لڑکی سکول میں داخل ہوتی ہے تو اس لڑکی آٹا ہوا سر دیکھ کے وہ کافی حیران ہو جاتی ہے وہ دونوں اس کے بارے میں اپنے بلوگ پہ سب سے پہلے لکھتی ہیں جس سے وہ دونوں فیمس ہو جاتی ہیں سکول میں ان کے ساتھ سب فوٹوز لینے لگتے ہیں اور وہ ریپورٹر بھی ان کا انٹرویو لینے آتی ہے جارڈن ایمکی سے ملتا ہے تو وہ اس کے لوکر میں جوتے دیکھتا ہے جس پہ خون لگے ہوئے تھے وہ اس سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو ایمکی اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کے پیریٹس کا خون ہے شریف ان دونوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان سے جانچ پڑتال کرتا ہے وہ دونوں اسے بتاتی ہیں کہ وہ بس اپنی کمیونٹی کو ہیلپ کرنا چاہتی ہیں اسی لئے انہوں نے بلوگ کے تھوڑ سب کو پہلے ہی بتا دیا وہ دونوں نہیں چاہتی کہ یہاں پہ اور بھی مرڈرز ہوئیں اسی لئے وہ لوگوں کے لئے سب کر رہی ہیں رات کو سکول میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے جہاں پہ سبھی لوگ موجود تھے ادھر بیگ یال نام کا ایک بندہ آ کے سپیچ دیتا ہے جو سب سے کہتا ہے کہ وہ ان مرڈرز سے شانت نہیں رہ سکتے ان سبھی لوگ کو ایک ہونا پڑے گا اور اس قاتل کو ڈھونڈنا پڑے گا سیڈی اور ایمکی کے لئے بیگ یال ایک کانٹا بن سکتا تھا اسی لئے وہ دونوں فیصلہ کرتی ہیں اسے جان سے مارنے کا رات کو دونوں اپنے سٹور روم میں جا کے تیار ہوتی ہیں اور ایمکی سے وہ قاتل کہتا ہے کہ سیڈی اس کی بوس کی طرح ہے وہ ہمیشہ اس کی بات مانتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ اسے جلد ہی دھوکھا دے گی ایمکی اس سے کہتی ہے کہ اس کی دوست ایسی نہیں ہے تو وہ ایسی باتیں نہ کرے شریف جارڈن کو اپنے آفیس میں بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ ان دونوں لڑکیوں سے دور رہے جارڈن اپنے پتا سے کہتا ہے کہ ان دونوں نے اس قاتل کے بارے میں صحیح پیٹرن نکالا ہے اور سبھی لوگ ان کا سپورٹ بھی کر رہے ہیں چوری سے جارڈن اپنے پتا کے لاب ٹاپ سے فائلز چورا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ سیڈی کو میسج کرتا ہے بیس منٹ میں اس کے گھر پہ ملنے کے لیے ادھر سیڈی اور ایمکی بگ ایل کے جم کے باہر ہوتی ہیں اسے جان سے مارنے کے لیے ایمکی جم کے اندر جاتی ہے اور بیگ ایل کو سیڈیوز کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ جانگو اس کے اس کا پانی گرا دیتی ہے اور اس کے بعد اسے ریفل کرنے جاتی ہے جہاں پہ اس کے اندر وہ زہر ملاتی ہے تاکہ وہ پانی پی کے وہ مر جائے سیڈی جب جارڈن کا میسج پڑتی ہے تو وہ جم کے اندر جاتی ہے ایمکی کو آگاہ کرنے کے لیے وہ بیگ ایل پہ حملہ کر دیتی ہے اور وہ دونوں اسے مل کے مارنے لگتی ہیں لیکن بیگ ایل سیڈی کو پکڑ لیتا ہے اور اس کا گلا دبانے لگتا ہے لیکن تب ہی سیڈی اس کے سینے میں چاکو غصہ دیتی ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک مشین پہ جا کے گرتا ہے جس سے اس کا سردھر سے الگ ہو جاتا ہے اس کے بعد سیڈی بھاگ کے اپنے گھر جاتی ہے جہاں جارڈن اس سے ملنے آتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے اپنے پتا کے کمپیوٹر سے کچھ ڈاکیومنٹس چورا لیے ہیں اور ان ڈاکیومنٹس میں وہ مرڈر کی تصویریں ہیں جسے وہ اپنے بلاغ میں ڈال سکتی ہیں جس ان کے سیڈی خوش ہو جاتی ہے اور اسے شکریادہ کرتی ہے ان کی مدد کرنے کے لیے اگلے دن جب بیگ ایل کا ٹرینر جم میں آتا ہے تو وہاں پہ اسے اس کی لاش ملتی ہے ایمکے اور سیڈی کے بلاغ کافی چرچہ میں آ گئے تھے وہ لوگ کے مطابق وہ دونوں پولیس سے بھی بڑیاں انویسٹیگیشن کر رہی تھیں ٹاؤن میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے جہاں پہ سبھی لوگ موجود تھے شریف انہیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور تب ہی ایمکے اپنے فون سے سب کے موبائل پہ بیگ ایل کے مرڈر کی تصویر بھیجتی ہے یہ دیکھ کے سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور جارڈن دیکھتا ہے کہ ایمکے نے وہ میسج کیا تھا ایمکے اور سیڈی اٹھتی ہیں اور سب سے کہتی ہے کہ انہیں بیگ ایل کے لیے ایک مورچہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی آتما کو شانتی مل سکے رات کو وہ سبھی کینڈل مارچ کرتے ہیں اور ادھر وہ قاتل اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے جارڈن سکول کی بیلڈنگ میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پہ بچوں کی ریپورٹ فائلز دیکھتا ہے جہاں اسے ایمکے کی فائل ملتی ہے جس کی اندر اسے پاگل قرار دیا گیا تھا کینڈل مارچ میں وہ قاتل ان کی پرنسپل کو جان سے مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کے صحیح وچے ڈر جاتے ہیں اور سیڈی ایمکے سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے اس نے مارا ہے ایمکے اس سے کہتی ہے کہ وہ سارا ٹائم اس کے ساتھ تھی تب ہی وہ اپنے کیمرے کی مدد سے سٹور روم میں دیکھتے ہیں جہاں انہیں وہ قاتل نظر نہیں آتا جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ آزاد ہو گیا ہے اب وہ دونوں ڈر جاتی ہیں اور انہیں پتا تھا کہ وہ قاتل انہیں مارنے آئے گا وہ شریف کے پاس جاتی ہیں اپنی پروٹیکشن کی مانگ کرنے کے لیے لیکن شریف انہیں پروٹیکشن دینے سے انکار کر دیتا ہے جورڈن دونوں سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں پہ کچھ گڑ بڑ لگ رہی ہے ایمکے اس سے کہتی ہے کہ یہاں پہ جو بھی قتل ہوئے ہیں وہ سب بھی مرڈرز ہیں اور یہاں تک کہ اس کی ماں کی موت بھی ایک مرڈر ہی تھی جورڈن کو ایمکے پہ شک ہوتا ہے اسی لئے وہ اس کا فون چورا لیتا ہے جب ایمکے اور سیڈی اپنے گھر میں چرچا کر رہے ہوتے ہیں تو ایمکے اپنا فون ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن جب اسے اپنا فون نہیں ملتا تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ ضرور جورڈن نہیں اسے چورایا ہوگا سیڈی اس سے کہتی ہے کہ جورڈن ایک اچھا لڑکا ہے جو کی ایسا نہیں کر سکتا لیکن ایمکے اس سے کہتی ہے کہ اسے جورڈن کو جان سے مارنا ہوگا کیونکہ اسے ان کے بارے میں شاید سب کچھ پتا چل گیا ہے ادھر جورڈن اپنے گھر میں ہوتا ہے جہاں اس کے پتا سو رہے ہوتے ہیں تب ہی سیڈی جورڈن سے ملنے آتی ہے تو وہ اسے اپنے روم ملے جاتا ہے سیڈی اپنے بیگ سے چاکو نکالتی ہے جورڈن کو مارنے کے لیے لیکن تب ہی جورڈن اس سے کہتا ہے کہ وہ ایمکے سے دور رہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی سنگتی میں آ کے وہ بھی بیکار ہو جائے اس نے پتا کیا ہے کہ ایمکے ایک پاگل لڑکی ہے اور شاید ان مرڈر سے اس کا کچھ لینا دینا ہے وہ اسے ایمکے کا فون دکھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کے فون کو انلوک نہیں کر پایا ہے تب ہی ایمکے باہر سے دیکھتی ہے کہ ان کے گھر میں وہ قاتل گھوسایا ہے وہ سیڈی سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اسے پیار کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اسے کوئی دکھ ہو اس ان کے سیڈی کو اس کی بات کافی پسند آتی ہے اور وہ اسے کس کرنے لگتی ہے تب ہی ایمکے باہر سے دیکھتی ہے کہ وہ قاتل ان کے گھر میں تاخل ہو گیا ہے وہ قاتل دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے تو جارڈن اسے کھولتا ہے اور تب ہی وہ قاتل جارڈن کے سینے میں چاکو گزا دیتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے سیڈی یہ دیکھ کے اس قاتل سے لڑتی ہے اور اس کے پیر میں چاکو مارتی ہے ایمکے باہر سے ایک پتھر اٹھا کے گھر کا کانش توڑ دیتی ہے جس سے شریف کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ قاتل کو دیکھ کے اسے شوٹ کرتا ہے لیکن وہ قاتل کھٹکی سے نیچے کھوٹ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اس کے بعد شریف جارڈن کے پاس جاتا ہے جہاں پہ وہ سیڈی کو دیکھتا ہے سیڈی ایمکے کے فون کو اپنے پیر سے کچل دیتی ہے تاہی انہیں کوئی ثبوت نہ مل سکے اور جارڈن اپنے پتا سے کہتا ہے کہ سیڈی نے اس کی جان بچائی ہے دو ہفتے بعد شریف سب کے سامنے سیڈی کا شکریادہ کرتا ہے اس کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اور سیڈی اس بات کا پورا کریٹ خود پہ لے لیتی ہے یہ دیکھ کے ایمکے کو برا لگتا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ اس نے اس کی جان بچائی تھی سیڈی اس سے لڑتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتی ایمکے اس سے دوسری توڑ دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے ایک مہینے بعد سکول کی پروم نائٹ ہوتی ہے جہاں پہ سبھی تیار ہو کے آئے ہوتے ہیں سیڈی اپنے بائی فرنڈ جارڈن کے ساتھ وہاں پہ جاتی ہے اور ایمکے اس کا دل سے ہاتھ ملا لیتی ہے جو کی پروم نائٹ پہ مرڈر کرنے والے تھے ان کی ٹیچر باہر جاتی ہے سگرٹ پینے کے لیے اور تب ہی وہ اپنے سامنے ایمکے کو دیکھتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اس کا پروم ڈیٹ کہاں پر ہے ایمکے اس سے کہتی ہے کہ اس کا پروم ڈیٹ کافی سیکرٹ ہے اور وہ اسے پیچھے مڑ کے دیکھنے کے لیے کہتی ہے جو وہ پیچھے مڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ وہ قادل ہے جس کے ہاتھ میں کھنجر ہے یہ دیکھ کے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور ایمکے اس کا اگلا کاٹ کے اسے جان سے مار ڈالتی ہے اس کے بعد ایمکے پارٹی کے اندر جاتی ہے جہاں سیڈی اسے دیکھ کے اس سے ملنا چاہتی ہے ایمکے اسے ایک روم میں لے جاتی ہے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے جارڈن بھی وہاں پہ آ جاتا ہے ایمکے سیڈی سے کہتی ہے کہ اسے یقین نہیں ہو رہا کہ اس نے اس سے دوستی توڑ دی وہ دونوں بہنے ہیں اور کیوں نہ آج وہ دوبارہ ایک ہو جائیں اور یہاں پہ مارڈرز کریں سیڈی اسے کہتی ہے جارڈن اسے ان کے حیران ہو جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں ہی اس کی ماں کی قاتل ہیں ایمکے اس قاتل کو بھی وہاں پہ بلاتی ہے اور سیڈی سے کہتی ہے کہ یہ بھی ان کا ساتھ دے گا تب ہی جارڈن اس قاتل پہ ایک ریک گرا دیتا ہے اور سیڈی کا ہاتھ پگڑ کے اسے اوپر لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں سے بھاگنا ہوگا وہ قاتل اور ایمکے اوپر آتے ہیں اور وہ دونوں پکڑے جاتے ہیں قاتل ایمکے سے کہتا ہے کہ وہ سب سے بہلے سیڈی کو مارے گا تو ایمکے اس سے کہتی ہے کہ وہ یہاں پہ سیڈی کو مارنے نہیں آئی ہے وہ قاتل اس کی ایک نہیں سنتا اور وہ سیڈی پہ حملہ کر دیتا ہے لیکن ایمکے یہ برداشت نہیں کر پاتی اور وہ اس قاتل کو جان سے مار ڈالتی ہے ایمکے سیڈی سے کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ آ جائے لیکن جارڈن اس سے کہتا ہے کہ سیڈی اب بدل گئی ہے اور وہ یہ کام نہیں کرے گی ابھی سیڈی ہستی ہے اور جارڈن سے کہتی ہے کہ وہ اسے ابھی ڈھنگ سے جانتا نہیں ہے وہ جارڈن کے گلے میں فندہ لگاتی ہے اور اسے فاسی پہ لٹکا دیتی ہے جس سے جارڈن کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں پرام ماسک پہنتی ہیں اور وہاں سے ناشتے ہوئے جاتی ہیں وہ دونوں سب کے فون میں ایک میسیج بھیجتی ہیں جس میں دروازہ لوگ خونے کی تصویر تھی یہ دیکھ کے سب بھی ڈر جاتے ہیں اور اچانک وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے جس سے سب بھی لوگ مر جاتے ہیں اور صرف یہی دونوں زندہ بچتی ہیں شریف وہاں پہ آتا ہے جو کہ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے پھر ہمیں کچھ مہینے بعد ہی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں شریف نے اپنی جوب چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو یاد کر رہا تھا سیڈی اور ایم کے کافی فیمس ہو گئی تھی کیونکہ وہ دونوں آخری سروائیور تھی کئی نیوز چینلز نے ان کے انٹرویو لیے جس سے ان کا بلاغ بھی فیمس ہو گیا تھا کچھ دنوں بعد وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور ان کے پیرنٹس انہیں بیسٹ وشز دیتے ہیں اور وہ دونوں وہاں سے نکل جاتی ہیں وہ اپنے بلاغ میں بولتی ہیں کہ وہ ٹریجڈی گرلز ہیں اور اب وہ دونوں کالج جا رہی ہیں یعنی اب وہ کالج میں جا کے مرڈرز کریں گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی جہاں دو سائکو لڑکیاں مرڈرز کرتی ہیں وہ دونوں بچپن سے ہی سائکو تھی اور شریف کی بیوی کو انہوں نے ہی مارا تھا جورڈن کو جب یہ بات بتا چلی تو اسے کافی دکھ ہوا لیکن ان دونوں نے جورڈن کو بھی مار ڈالا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں چینل پہ نئے ہیں تو یہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفکیشنز کے لیے اور مووی لنکس کے لیے آپ ہمیں ٹیلیگرام پہ فالو کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے جائے ہند ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں